دوستو آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے برونکوسکوپی کے بارے میں کہ یہ برونکوسکوپی کیا ہوتی ہے کیوں کرتے ہیں ڈاکٹر کیوں لکھ دیتا ہے کتنا کھرچہ آئے گا اس میں کوئی دکت ہوتی ہے کیا نہیں وغیرہ وغیرہ سب کچھ جانیں گے اور پیشنٹ کو بعد میں اور پہلے کیا کیا تیاری کرنا ہوتی ہے یہ سب کچھ جس میں آپ کو بتاؤں گا تو دیکھتے رہے ہیں دوستو مطلب ہوتا ہے ایک ہماری جو جو سریر کے جو ہوتی ہیں مطلب کہ آپ بول سکتے ہیں وہاں پر بونکویز ہوتی ہیں اس کو بکنب کرنا اس کو دیکھنا اس کو بولتے ہیں ہم بڑھونکوسکوپی جیسے کہ میں آپ کو بتایا تھا ہماری بوڈیوز میں کیا ہوتا ہے کیمرہ آپ کے آتھوں میں ڈالا جاتا ہے مطلب کیا آپ کی اسٹماک تک پہنچایا جاتا تو جو بھی پاچان تندرہ اس کو دیکھنے کے لئے یہاں پہ کیا سوشن تندرہ کو دیکھا جاتا ہے آپ کے جو ریسپریٹری آرگن سے ان کو دیکھا جاتا ہے تو یہ نام سی کلیر ہے برونکسکوپی تو آپ کے برونکیز تک جو کیمرہ پہنچا جاتا ہے تو یہ سیدھی سی بات ہے اب بات کرتے ہیں یہ کھرتا ہی کیوں ڈاکٹر کی بھائی ایسی کیا ضرورت پڑھ جاتی ہے کہ بھائی کیمرہ اندر ڈال کے اس کو فیپڑے دیکھنا ہے دیکھو بھائی کئی بار کیا ہوتا ہے ڈال کے پیشنٹ کو خاصتے وقت بلڈ آجاتا ہے یا خاصتے وقت اتنا زیادہ کف آتا ہے کہ وہ اس کو کور نہیں کر پاتا ڈاکٹر دبائی دے دیکھو بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو اس کو اندر دیکھنا دیتا ہے کہ اندر کیا پروڑم ہے یہ ایون کئی بار ٹی وی کے مریضوں میں ایک سری میں کچھ چیز شو نہیں ہو پاتی تب ڈاکٹر جو ہے برونکسکوپی کرواتی ہیں بات آتی کہ یہ برونکسکوپی کرتا کون ہے دوستو یہاں پہ پالمنالوجسٹ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں پالمنالوجسٹ یہی برونکسکوپی کرتے ہیں کیونکہ یہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں تو جائے ایٹس بات ہے اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ برونکسکوپ ہوتے ہیں یہ ہمارے مون کے تھروز آپ نے جو ٹریکیا بوکل کارڈ اس کے اندر تک پہنچا جاتا ہے فیپڑوں کے ٹھیک تو یہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ریزیڈ مطلب کسی دھا جو مڑ نہیں سکتا اور ایک ہوتا فلیکزبل جو کی مڑ سکتا ہے راستہ بنا سکتا ہے تو بھائی یہ دو طرح کے کیوں ہیں کئی بار کہ ہوتا ہے ڈاکٹر کو زیادہ اندر گہرائی تک نہیں دیکھنا ہے تو ہاں پہ ریزیڈ والا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے بھائی جہاں تک جا رہا ہے جہاں تک کیمرہ گھوز گیا ہے اتنا ہی ہمیں چاہیے اتنا ہی ویڈیو چاہیے اور ایوان کئی بار کہ ہوتا بہت اندر تک دیکھنا ہے جب کریٹیکل کنڈیشن ہوتی ہے تب وہ فلیکزبل والا استعمال کرتے ہیں جو کی برونکس کے اندر تک جا کے آپ کو ایک پرٹیکولر فٹوز ایمیجز انفرمیشن آپ کو دے سکتا ہے سو یہاں پہ یہ اس طرح سے کام کرتا آپ سمجھ چکے ہیں اب آتی بات کی یہ کیا کر سکتا ہے اندر جا کے اگر آپ کو فیپڑوں کے اندر چلا گیا ہے تو یہ کیا کرے گا دیکھو بھائی جب بھی کسی پیشنٹ کی برونکسکوپ ہوگی تو اندر کے فوٹوز آپ کو مل جائیں گے کیمرہ ڈالیں گے اندر کیمرہ رہے گا اس میں ایک لائٹ سورس دیتا ہے تو وہ آپ کو فوٹوز دے دے گا کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بائی اپسی کے لیے ٹیسو چاہیے ہوتا ہے تو ٹیشو بھی لے کے آ سکتا ہے جب وہ ڈالیں گے برونکسکوپ تو وہ ٹیشو کو بھی لے کے آ سکتا ہے اس کے تھوڑھ لیزر لائٹ ڈال کے کہیں پہ کوئی ایکسسیو گروت ہو رہی ہے تو اس کو نشٹ کر سکتے ہیں ٹیومر کو نشٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھیرپی کی طرح بھی کام کرتا ہے کئی بار سو یہ دو طرح سے بھی کام کر سکتا ہے آپ تو ڈائیگنوسس کے لیے بھی اس کر سکتے ہیں اور تھیرپی کے لیے بھی اس کر سکتے ہیں تو یہ چیز آپ یاد رکھیں اب آتی بات کی اس میں خرچہ کتنا آتا ہے دیکھو بھائی نورمل جو اینڈسکوپی میں خرچہ آتا ہے پانچ سے چھہ جار روپے اپن موٹا 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 مان کے چلتے ہیں پانچ سے چھہ جار روپے اعلق الگ اسٹیٹ میں اعلق الگ سہر میں اعلق الگ خرچہ رہتا ہے سو مینیموم تا مینیموم چار پانچ شہر روپے اس کا خرچہ رہتا ہی ہے بٹ اپن پانچ چھہ جار مان لیتے ہیں تو اگر کسی جانا ہے تو آپ پانچ چھہ جار مان کے چلو اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا برونکوسکوپ کرا رہے ہیں فلیکزبل یا ریزیڈ سو اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ اس میں پیشنٹ کو پہلے کیا کرنا ہوتا ہے دیکھو بھائی پیشنٹ کو یہ یاد رکھنا ہوتا ہے کہ اس نے کوئی ایسپرین یا ایسی کوئی دوائیاں چل رہی ہیں تو اس کو بند کرنا رہتی ہے اس میں کھلا بولتا ہے ڈاکٹر بھائی آپ کو جب بھی آپ کو برونکوسکوپی کرنا ہے تو آپ کو ایسپرین بغیرہ گولی نہیں کھانا ہے دو دن پہلے اور اب جب برونکوسکوپی ہوتی اس دوران کیا ہوتا ہے پیشنٹ کے ساتھ یہ پورا ایریا سن کرا جاتا ہے اینیسٹھیٹک ایجنٹ ڈالکے اینیسٹھیسیاں دیکھ کر اس کو سپری کر کے یہ پورا ٹریکیا بوکل کورڈ اور اسپریٹری ٹریکٹ ہوتا ہے اس کو سن کرا جاتا ہے تاکہ پیشنٹ کو کسی طرح کا کوئی پروڑم نہ ہو تو سن کرنے کے بعد وہ جو نلی ہوتی ہے برونکوسکوپ ٹیوب ڈال دیے جاتا ہے اب بات آتی ہے بھائی بات میں کیا پروڑم ہو سکتی ہے پیشنٹ کو پیشنٹ گھوڑا تھا اس چیز سے اس کو سوچ کے دیکھو بھائی دو دن تک کھانا نہیں دیا جاتا کیا ہوتا ہے کہ جو اینیسٹھیسیاں ہوتا ہے اس بجے سے یہ نسس سن ہو جاتی ہیں اور پیشنٹ کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے تو کئی بار کیا ہوتا ہے جو بھی کھانا پینا جو بھی اس کے پارٹیگلز ہوتے ہیں وہ فوڈ پارٹیگلز آپ کے ریسپریٹری ٹریکٹ میں جا سکتی ہیں اس لیے اس کو دو دن تک بہت ہی کم کھانے کو دیتا ہے بہت سابدھانی پورو بک لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے کہ سب ڈاکٹرز کنے بولوں گا بہت ہوا لیکن میں دیکھا ہے آج کل بھرشٹا چاہا ہر جگہ ہے جرورت نہیں رہتی تب بھی ڈاکٹرز یہ پرسکائب کر دیتے ہیں اور اس میں کچھ بھی نہیں آتا ہے مطلب یہ بہت ہی زیادہ ایک کم کنڈیشنز میں پرسکائب کی ہو جانا ورڈائیگنوزس ٹیسٹ ہوتا تھا اس پر لیکن آج کل کیا ہے ڈاکٹر اپنے پیسے بنانے کی چکر میں لکھ دیتے ہیں اچھی کہ پانچ چاہا روپے ان کو مل جائے گا تو جو کی گلت میرے گیاں سے ڈسکوپی بھی کئی لوگ کرواتے ہیں اس میں کچھ نہیں آتا ہے چھوٹا موٹا گھاؤ آتا ہے جو ڈاکٹر پہلے سے یہ assume کر سکتا ہے اس کو اندازہ لگ جاتا ہے کہ بھائی ہاں چھوٹا موٹا اس میں ڈسر یا گھاؤ ہوگا یا کئی نہ کوئی انفیکشن ہوگا لیکن پھر بھی ڈاکٹر جوار جاستی پیشنٹ کو لکھ دیتا ہے اور وچارہ پیشنٹ کو کرانا پڑتا ہے تو یہ ہمارے سماج کی ایک دوویدہ ہے سو خیر وٹی بر انڈیا میں چلتا رہتا ہے سو آج کے لئے صرف اتنا ہی دوستوں میں آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا برونکسکوپ کیا ہے کوئی زیادہ دماغ مد لگاؤ ایک نلی ہوتا ہے اس کا اندر کیمرہ ہوتا لائٹ ہوتا ہے شاہو تو کرا سکتے ہو اگر آپ کو ڈاکٹر بولتا ہے سو آج کے لئے صرف اتنا ہے دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ کو بری پسند آگا پسند آگا لائک کریں دوستوں ساتھ شیئر کریں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں سو میں ملتا ہوتا ہے جہند بندے مات